بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں اب اپنا یوٹیوب چینل ناظرین اسرائیل فلسطین حماس تناسیہ جو وہ کہاں تک پہنچ چکا ہے اس کے متعلق بہت سی اہم خبریں بہت سی اہم ڈیویلپمنٹس ہیں سب سے پہلے تو سعودی عرب کے جو شہزادہ محمد بن سلمان ہے ان کی ایران کے صدر ابراہیم رئیسی سے پہلی دفعہ ٹیلی فون پر 45 منٹ کی بعد 7 سال کے بعد قطر نے تیل سپلائی بند کرنے کی دھمکی دیئے یا نہیں کہ غزہ پر بمباری بند کریں یہ ایک معاملہ درست ہے یعنی اس کی نیوزکیو پر تھوڑی ڈسکیشن کرتے ہیں گریٹر اسرائیل منصوبہ کیا ہے یہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا عراق کے صدر کی صدر پیوٹن کے ساتھ موسکو میں بڑی اہم ہنگامی ملاقات اور امریکہ اب یوکرین کی مدد سے پیچھے کھٹ کے اسرائیل کی طرف کیوں فوکس کر رہا ہے صدر پیوٹن کی کیا یہ جیت ہے اور جو روس میں تائنات اسرائیل کا سفیر اس نے کہا ہے کہ ہم ایران کے خلاف کوئی جنگ نہیں شروع کریں گے یہ بڑی کلیر بات اس نے کی اسرائیل کی ملٹری کہہ رہی ہے کہ گراؤنڈ آپریشن کا ہم نے فیصلہ نہیں کیا لیکن ہم تیار ہو چکے ہیں غزہ میں اس وقت تقریباً ساڑھے تین لاکھ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں یہ یاد رکھئے گا اور اسرائیل کے جو وزیراعظم ہے اس کا بھی ایک بہت بڑا بیان آیا اس نے بڑی خطرناک بات کی اس سے بھی بڑی خطرناک بات امریکی سینیٹر لینزی لون نے کی اس نے کہا کہ مذہبی جنگ کا درجہ ہی رکھتا ہے معاملات اور ایران پر کھل کے حملہ کریں آپ مذہب کو کیوں شامل کیا جا رہا ہے سلیبی جنگوں کی طرح کیا یہ سیاسی لوگ اپنا منجن بیچ رہے ہیں معاملہ کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو لبنان کی طرف سے اسرائیل پر جو جلغار کا معاملہ ہے جو ویڈیوز ہیں تصویر ہیں پیرا گلائیڈرز لبنان سے اسرائیل میں داخل ہونے کی یہ معاملہ کیا ہے اور حزباللہ کی جو اسرائیل کے ساتھ جنگ کا عملی آغاز کیا یہ ہو چکا ہے یا نہیں اسرائیلی شہر ڈمونہ جہاں اسرائیل کے جہوری اساسوں کی مدد سے بڑا مشہور شہر ہے یہاں پر وسیع پیمانے پر حملہ ہوا اس میں کتنی صداقت ہے اس معاملے میں اور آخر میں ایک جو بڑی اہم خبر آپ کو پتا ہے سابق سی آئی اینلسٹ لیری جونسن کے حوالے سے جس میں اس نے کہا کہ ہماس کو جو امریکی اسلحہ موجود ہے وہ امریکہ نے خود دیا اسلحہ کان سے آیا ہے اس کی تفصیلات یہ ساری جھلکیاں اپنی جگہ لیکن سب سے پہلے میں آپ کو اسرائیل کا وہ جو گریٹر اسرائیل کا ایک خواب ہے ایک منصوبہ ہے جو ان کے زیونسٹ فادر جو ہے اس نے سہونی بانی ہے اس نے تھیوٹرل برل اس نے منایا تھا یہودی ریاست کے قیام کا اس پہ آپ کو سمجھاؤں تھا کہ تاریخی طور پر جو سمجھ آیا آپ کو یہ فلسطین جو علاقہ موجود ہے اس میں لبنان کا جنوبی اور دریائے النای کے علاوہ شام کی جو گولان کی پہاڑیاں وہاں سے لے کر حجاز ریلوے اور یہ سارا جس میں آپ کو جنوبی ترکی تک یہ گریٹر اسرائیل بنانا چاہتے ہیں دریائے نیل فلسطین لبنان شام جنوبی ترکی ترکی کا یہ سارا علاقہ آپ دیکھیں امریکہ اور اسرائیل کی پالیسی بھی یہی رہی دوزار ستہ میں قوام متحدہ کسی صورت میں راضی نہیں ہوئی یہ چاہتے ہیں کہ یہ سارا علاقہ جو اسرائیل کا بن جائے اس پہ مسجد الاقصہ بینت المقدس مسلمانوں کا جو قبلہ اول ہے انتہائی حساس مذہبی آپ کو پتا ہے مقامات ہیں اور یہ جو پھر غزہ کی جو پٹی ہے اس پہ آپ کو پتا ہے ایک تالیس کلومیٹر کی یہ ایک طرف بحر روم دوسری طرف اسرائیل اور آپ کو پتا ہے اسرائیل کے ساتھ ان کا تقریباً ایک کیاون کلومیٹر کا یہ ترہ بڑا علاقہ نہیں ہے ایک کیاون کلومیٹر کا بارڈر ہے بائیس لاکھ لوگ یہاں رہتے ہیں اور یہ وہی لوگ ہیں جنہیں اسرائیل نے نکالا ہوا یہاں سے باقی جو فلسطین کا علاقہ غزہ کے ایک سو پینٹس کلومیٹر کے دور ہے جسے ویسٹ بینک کے نام سے آپ نے سنا ہوگا مغربی کنارہ وہاں تقریباً اٹھائیس لاکھ لوگ ہیں تو یہ سارے ملا کے پورا علاقہ اسرائیل گریٹر فلسطین بنانا چاہتا ہے لیکن دوزار چھے من کا منصوبہ وہاں رکا جب ہماس الیکشن جی تھی پھر اس کے بعد ایک عسکری تنظیم بنی پھر ان کا مختلف چھوٹ چھوٹی پروکسیز ان کے ساتھ ملنا شروع ہوئی مدد ملنا شروع ہوئی ان کو طاقت ملنا شروع ہوگی پھر حزباللہ جوڑی اسرائیل اور فلسطین کے جو شہری ہیں اب یہ جنگ ان کے لیے بہت بڑا امتحان بن چکا ہے اسرائیل کی دیکھیں اب تک تین بڑی جنگیں ہوئی انہیں سے چھپن میں ستاسٹھ میں اور دوزار چھے میں اگر آپ مجموعی طور پر سارا نقصان اکٹھا کریں تو تین دنوں میں آ چوتھا دنوں میں چار دنوں میں ان کا اتنا نقصان ہوا جتنا ان تین جنگوں میں نہیں ہوا دونوں طرف سے دعوے کیے جا رہے ہیں جی بڑی فتح حاصل ہوگی لیکن فلسطین میں آپ کو پتا ہے جس وقت جو جنگ جون ہیں وہ ویسٹ بینک یا غزہ سے داخل ہو رہے ہیں وہ کہہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہم اس سے آگے پیش قدمی کریں گے حماس کے جو لوگ ہیں مقبوضہ علاقے بھی واپس لیں گے رکیں گے نہیں بلکہ آگے بڑھتے جائیں گے دوسری طرح سے اسرائیل بھی یہ دعوے کر رہے ہیں کہ ہم نہ صرف حماس کو بلکہ حزباللہ کو بھی زفا بلکل ختم کریں گے ملیہ میٹ کر دیں گے انہیں بھی بڑے نقصانات کے دعوے کر رہے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں جو سب سے اہم بات ہے کہ آپ تصاویر دیکھیں بہت ساری بہت ساری ویڈیوز دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس میں بہت ساری ایسی چیزیں سامنے آ رہی ہیں جو درست بھی نہیں ہیں اسی وجہ سے انہیں بہت سارے لوگ کوٹ کرنے سے ڈرتے بھی ہیں کیونکہ معاملہ اس طرح کہ ایتھنٹک خبر آنا بڑا مشکل ہے اس وقت حالات ایسے ہیں لیکن اسرائیل کے لیے جو سب سے بڑا خطرہ بنا ہوئے وہ عراق، شام، لیبیا، یمن، چچنیا، فلسطین، لبنان، ایران یہ تمام ممالک ہیں اور ان کے اسکری گروپ کٹھے ہو رہے ہیں اب دیکھیں ان تمام گروپ کو اگر آپ اکٹھا کریں ان تمام ممالک کو عددی اعتبار سے تو یہ کوئی تقریباً بیس پچیس لاکھ لوگ بنتے ہیں بہت بڑی تعداد ہے اب ان تمام ممالک میں آپ کو بہت برسہا برسے جنگ و جدل کا تو اس نظام چلے ان لوگوں کے پاس سوائے کھونے کے اب کچھ راہ بھی نہیں اور یہ بات امریکہ بھی جانتا ہے کہ یہ لوگ اگر اکٹھے ہو گئے اور سارے لڑنے والے ہیں اسلحہ بھی ان کے پاس بے تہاشا پہنچ چکا ہے ان تمام گروپ کے پاس جو اسلحہ تھا دیکھیں انہوں نے کوشش کی تھی روس کے خلاف یوکرین کو دینے کے لیے اسلحہ وہ بلیک مارکٹ سے ان کے ثروب پہنچ گیا پھر افغانستان کی جنگ میں چھوڑا ہوا اسلحہ وہ ان کے پاس پہنچ گیا پھر باقی ان اسکری گروپ کے پاس آپ کو بہتا خود بھی بناتے ہیں ایران بہت آگئے ہیں ان چیزوں میں تو اسرائیل کے خلاف ابھی سارا استعمال ہو رہا ہے اور امریکہ جانتا ہے کہ جہاں جہاں امن نہیں ہے وہاں لوگ ایک ہی چیز جانتے ہیں لڑ گا اب یہ اتنے طاقتور ممالک ہیں جو کہ بظاہر دیکھیں ان کی فوجی طاقت کا آپ اندازہ کریں تو اکتالیس کلومیٹر کا علاقہ ان سے قبضہ کرنا نہیں ہو رہا اکتالیس کلومیٹر کا علاقہ قبضہ کرنا کوئی مشکل کام نہیں پورے علاقے کو ویسے انہوں نے پہلے سے جیل بنائے اس میں کہہ دیں ہیں کون 62 فیصد بچے اور عورتیں اب دو امریکی بحری بیڑے لانا اتنے سے لوگوں کے لیے یہ کوئی عقل کی کام نہیں اب اسرائیل کے اس کے باوجود بارہ سو لوگ جو اسرائیل کے جس میں اسرائیلی فوجی ہیں اور تیرہ سو لوگ ہی کہتے ہیں جی فلسطین کے تو پچیس سو لوگ اٹھائی سو لوگ اب تک جو اس جنگ میں آپ کو بتا ہے کام آ چکے ہیں حماس ابھی تک اتنا بڑا ان کا کوئی نقصان نہیں ہو البتہ فلسطین کے بے گناہ معصوم فلسطینیوں کی جو شادتیں وہ ہزاروں میں شاید اب چلی گئی ہوں گی کیونکہ رہائشی عبادیوں پر جب حملے ہو رہے تو اس کا نقصان کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے اسی طرح اسرائیل کے شہری بھی نقصان اٹھا رہے ہیں وہاں پہ بھی ہے وہاں اسکری لحاظ سے اسرائیل کو یہ نقصان زیادہ ہے لیکن انسانی جان کے اعتبار سے دولوں طرف کا نقصان ہے جو فیکٹ اور جو حقیقت ہے فلسطین کا بھی نقصان ہے اب اسرائیل کی فوج ابھی تک زمینی طور پر لڑنے کے لئے تیار نہیں ہوئی اب دیکھیں اس لڑائی میں جو مجھے جو جیتا ہوا نظر آ رہا ہے وہ صدر پیوٹر نظر آ رہا ہے ابھی وائٹ ہاؤس نے جو بات کی اور یہی کہ یوکرین کی ہم نے بڑی مدد کر دی ہم نے ان کی بڑی فنڈنگ کی وہ اب اینڈ اف دی روڈ تک پہنچ چکے ہیں ختم ہونے والے ہیں اب ہمارا دھیان اسرائیل کی طرف جائے گا یہ آپ امریکی اس کی سپوکس پرسن کی پریس کانفرنس دیکھیں وہ واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ دو سو ملین ڈالر ہم نے دیئے ہیں آج لیکن ہم انہیں ساری زندگی نہیں دے سکتے ہمارے پاس اتنا پیسہ تو نہیں کہ ہم انہیں کو فیڈ کرتے رہیں تو یہ سب سے بڑا اہم معاملہ تھا جو پیوٹن کی جیت آپ اسے کہہ لیں پیوٹن چاہتے یہ تھا کہ ہر صورت میں امریکہ اور یہ یورپ کی جو لوگ یہ یکرین سے ہاتھ اٹھائیں تک کہ وہ اپنا معاملہ ٹھیک کریں اور اس میں کامیاب ہو گئے اب ان کا سارا فوکس اب کو ادھر شفٹ ہو گیا اب عراق کے صدر کا دیکھیں ہنگامی طور پر جروز کا دورہ ہے اور اس کے بعد پھر اسلے کی سپلائی کا روکش یکرین سے ہٹ کے ادھر جانا فلسطین کی وجہ سے یہ پیوٹن کا اپنا جو کام تھا وہ ظاہر ہے لگے میں وہ بڑے عرصے سے سارے لوگ تو کر رہے ہیں اب محمد بن سلمان کا ایران کے صدر سے پنتالیس منٹ کی فون کی بات کرنا یہ بھی فلسطین کے معاملے پر دیکھیں پوری اسلامی دنیا اس وقت اسرائیل سوری پوری دنیا میں اگر دیکھیں تو وہ اسرائیل کے ساتھ ہیں عرب ممالک البتہ فلسطین کے ساتھ یہ ہم نے ایسا پہلے کبھی نہیں دیکھا اب چین نے سعودی عرب اور ایران کے درمیان آپ کو یاد کو مائدہ کر رہا تھا مارچ میں اس کے بعد پہلی دفعہ ان کی ایسی بات چیت ہو رہی ہے اور اس میں نکتہ صرف یہ ہے کہ ہم نے پہلے اس جنگ کو روکنا ہے کیونکہ زیادہ نقصان جو ہے وہ معصوم لوگوں کا ہو رہا ہے پھر امت مسلمہ کو کٹھا کرنا ہے اور امریکہ کے کردار پر بڑی نکتہ چینی بھی ہوئی اور یہ بھی سعودی عرب نے کہا کہ دیکھیں غزہ میں سیویلین لوگ ہیں سارے اب یہ بہت بڑا اہم معاملہ ہے اس کو جنگ کو روکنا کیونکہ چوتھا دن ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے بارہ سو فلسطینی بظاہر یہ جو فگرز دے رہے ہیں اپنی بارہ سو فلسطینی اور تیرہ سو اسرائیلی دونوں طرف کی اوفیشل سٹیٹ میں پچیس سو لوگ کہہ رہے ہیں اس جنگ میں لیکن یہ آپ کو پتہ جنگوں میں کاؤنٹ کرنا بڑا مشکل ہے مس انفرمیشن بھی بہت زیادہ چلتی ہے ان کو چیزوں کو چیک کرنا بڑا مشکل ہے اب قطر کی طرف سے ایک بیان جو سوشل میڈیا بہت چلنا تھا جی گیس کی سپلائی لائن بند کر دیں گے پوری دنیا کی ویسٹ کی مغرب کی خاص طور پر اگر یہ غزہ میں جو بمباری کا سلسلہ بند نہ ہوا اچھا اس پہ دوہا نیوز کے پروفیسر مارک آن جانسن ہے وہ حماد بن خلیفہ یونیورسٹی میں قطر میں میڈل کی سٹڈی کے پروفیسر ہے ان کے حوالے سے دوہا نیوز کا یہ خبر آئی کہ یہ درست نہیں ہے ایسا کچھ معاملہ ہوا نہیں اب قطر کے جو اوفیشل ہے سرکاری مطلب جو ان کی شاہی آپ کو بتایا منسٹری ہے ان کی طرف سے کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نظر نہیں آئی نہ یہ نظر آئی کہ انہوں نے کوئی دھمکی دی گیس سپلائی دنیا کی بند کریں کیونکہ معاملہ بہت بڑا ہے اگر غزہ میں بمباری نہ رکی اور دوسری طرف جو ہے یہ بھی نہیں کہا کہ ہم نے ایسا نہیں کہا تو یہ پروفیسر صاحب کی طرف سے بیان آیا پروفیسر صاحب آپ کو پتا ہے ایک پروفیسر ہے مطلب وہ شاہی حکومت کے سپوکس پرسن تو ہے نہیں عرب امراض کا قطر کے خلاف کہتے ہیں جی پروپیگنڈ ہے عرب امراض کا انہوں نے نام لگا دیا بارہ راوٹرز بھی دعوے کر رہے ہیں بہت ساری چیزیں اب یہ دیکھنا ہوگا اب حزباللہ کے بارے میں بھی کر رہے ہیں بارڈر سے انہوں نے لڑائی شروع کی اور ابھی تک کوئی بڑا محاذ نہیں کھولا راوٹرز کہہ رہے ہیں لیکن اب چونکہ ان کی تیاری مکمل ہے جسنا دو ہزار چھے میں حزباللہ اسرائیل کے خلاف لڑا تھا اب یہ اسی انداز کی تیاری لڑنے کے تیار ہے اور ان کا دیکھیں تارگر جو ہے وہ اسرائیل کے جہری ہتھیا رکھنے والے شہر ہیں وہ ہیں وہاں تک یہ پہنچنا چاہتے ہیں اور وہاں تک پہنچ کے آپ کو پتا ہے یہ پھر معاملہ بڑا بدل جائے گا ہے اور یہ پوری دنیا جانتی ہے دیکھیں اس وقت دنیا کا میڈیا بھی آپ کو بتا ہے کسی کی مخالف کسی کی حمایت میں رپورٹنگ کر رہے ہیں تو بڑا مشکل احسل کی خبر تلاش کرنا تو ابھی جیسے وہ آپ کو یاد ہوگا شاہ محمود قریشی نے جب امریکی میڈیا پر بیٹھ کے یہ بات کی تھی یہ سب اسرائیل کے ڈیپ سٹیٹ ایکٹرز ہیں جو امریکی میڈیا پر چھائے ہوئے تو اس پر امریکہ میں بڑی تنقید انٹی سمیڈک کے نام لگے شاہ محمود قریشی کے اور پھر شاہ محمود قریشی کا دیکھ لیں وہ کار بھی کیا رہے ہیں آپ کے سامنے یہ سارا ہے یہی وہ ساری انٹی سٹیٹ پہنچے ہوئے اس کی آگے مسال بھی میں دے دوں گا سچائی تو یہی ہے لیکن بظاہر یہی لاکہ رہا ہے کہ اسرائیل کو ایک گریٹر اسرائیل بنانے کے لیے اور نیتن یاہو کی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے تاریخ کی ہے کہ حقیقت ہے جتنی مرضی بڑی جنگیں دیکھ لیں آپ تو اللہ کری یہ جنگ دیکھیں سب سے پہلے تو ختم ہونے چاہیے جتنا عرصہ یہ چلتی رہے گی اس میں نقصان ہوتا رہے گا بہت سارے معصوم لوگ فلسطینی سے بڑے سخت پریشان ہیں جس سے بات ہوتی ہے لیکن دوسرے اسرائیل کے میر ابھی نیتن یاہو سے شہر کا صدورت کا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی خطر ہے آپ راستہ تلاش کریں ہم کیسے ان آباد علاقوں کو خالی کروائیں لوگوں کیسے محفوظ مقامات تک لے کے جائیں تو وہ لوگ بھی بڑی مشکل میں یہ نہ سمجھے کہ ساری تکلیف جو فلسطینیوں پہ آئی ہے ادھر وہ بھی بہت پرشان ہے دونوں کی طرف سے بڑا معاملہ خراب ہے اچھا سارے ممالکوں میں دیکھ رہا تھا مصر اور پاکستان دو ممالک ایسے نظر آئے دونوں کے حالات ایک جیسے دونوں پہ امریکہ مکمل کا مصر فلسطین کا ہمساہہ ہے جو رہت اتنی نہیں کہ اپنی گیس جو اسرائیل نے بند کی وہ بھی کھلوا سکے اور اعتراض کر سکے وہاں جو حکمران ہے پپٹ ہے امریکہ کا فل جنرل عبدالفتہ سیسی بہت بڑا ٹاؤٹ ہے ان کا آمیر ہے ڈکٹیٹر اسی نے صدر محمد مرسی کے آپ کو بتایا گرفتار کیا پھر شہید کیا یہ اب تیسری دفعہ خود الیکشن لڑنے کی تیاری گار ہے مصر کے لوگوں کو ایک عذیت اور بربادی کا تبعی بربادی اسنے کی ہوئی ہے تو دوسری طرح ہمارے ایسٹ انڈیا کمپنی چھائی ہوئی ہے آپ کو پتا ہے پاکستان میں وہ بیٹھے ہیں ان کے پسینے نکل رہے ہیں ٹانگیں کہاں پر رہی ہیں جو پہلے دن دھڑھلے پریس کانفرنسز میں آپ کو یادو کہ باجوا صاحب نے روس کی مضمت کی تھی آج اسرائیل کی مضمت کرتے ہوئے ان کا دل دکھتا ہے اب اسی طرح نواز شریف کا معاملہ بھی آپ کو پتا ہے اسے بھی لائے جا رہا ہے سپیشل اور دیکھیں اس کے پیچھے بھی میں آکتا ہوں یہ جو سارا منصوبہ بنانے ملے چاروں ممالک وہ ہی ہیں چاروں ممالک اندوستان کی راہ امریکہ کی سیاہ یہ برطانیہ کی ایمائی سیکس اسرائیل کی مسائل یہ سارے وہی چاروں اینجنسی ہیں عمران خان کی سخت مخالف ہیں یہ چاروں اٹھا کے آپ دیکھ لیں ان کی ساری سٹیٹمنٹ کیونکہ ان کی ورلڈ آرڈر کی راہ میں رکاوٹ ہے گریٹر اسرائیل کی راہ میں رکاوٹ ہے نواز شریف ان کے لئے کو مسئلہ ہی نہیں اس کی دیکھیں ثبوت دیکھیں نواز شریف کا کوئی ایک بیان دیکھ لیں پاکستان کا ایک بیان دیکھ لیں تو یہ سارے معاملات ہیں انشاءاللہ اس پر میں تفصیل سے آگئے آپ کو پوری دوسرے ویلوگ میں رکھوں گا ابھی میں نے کچھ خبریں جو تھیں اپڈیٹس سے آپ کے سامنے رکھنے تھے انشاءاللہ اس پر میں مزید بات کریں گے اپنا خیال رکھیں مجھے اگلے ویلوگ کے لئے اجازے اللہ حافظ